بول کو بند کیوں کیا؟ صحافیوں نے پنجاب اسمبلی کی کوریج کا بائیک آؤٹ کر دیا تمام صحافی ایوان سے بہا چلے گئے فیاز الحسن چوہان منانے آئے اور بول کی بندش کی مضمت کی بول پر پابندی کیوں؟ صحافی پنجاب اسمبلی سے واک آؤٹ کر گئے اجلاس کا بائیک آؤٹ کر دیا گیا تمام صحافی ایوان سے بہا نکل گئے صحافیوں کے جانے پر فیاز الحسن چوہان نے ایوان میں اعلان کیا کہ وہ صحافیوں کو منانے جا رہے ہیں اسی طرح انہوں نے بول ٹی وی کو بھی اس کا لیسنس ملکل کر دیا ہے تو آج گینریوں سے صحافی گوچھتوں نے بائیٹ وارڈ کیا ہے تو آپ اجازت دیتے ہیں تو میں آرے کا کسیوں دنسٹر کی بھوٹی ہے فیاض الحسن چوہان صاحب آپ اور ایک اور صاحب جا کے ان کو منائیں چودری زہیر الدین صاحب جی چودری زہیر الدین صاحب فیاض الحسن چوہان آئے اور یقین دلایا کہ تحریک انصاف اور پنجاب حکومت میڈیا پر پامندیوں کے خلاف کوشش کرتی رہے گی اب باری آگی ہے بول ٹی وی کی اور آج اگلا باری کسی اور ٹی وی کی ہوگی اس سے اگلا دن کسی اور ٹی وی کی اوپر ہوگا ٹی وی چینل پہ یا میڈیا گروپ پہ یا اخبار پہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس کی پرزور مضمت کرتے ہیں تو انشاءاللہ بول ٹی وی دوبارہ بولے گا گج وج کے بولے گا اور نظریہ پاکستان کا تحفظ کرتے ہوئے بولے گا صحافیوں نے بول پر بندش کی شدید الفاظ میں مضمت کی میں شدید الفاظ میں مضمت کرتا ہوں کہ بول کو جس طریقے سے بند کیا گیا بول کو بار بار اس بول کے اوپر حملے ہوئے ماضی میں بھی بند کیا گیا آپ صرف یہ نہ دیکھیں کہ ایک ادارہ بند ہو رہا ہے پاکستان میں اظہار رائے کی جو ازادی ہے اس کو سلب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پریس کلپ اور صحافتی تنظیمیں بھی بول پر بندش کی مضمت کر رہی ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک کریں سب سے زیادہ ویوز سب سے زیادہ ویلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر پرقرار سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے